بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و سلامتی اور ایمان والی زندگی اطاف فرمائے آج ہم بنائیں گے بھرے ہوئے مسالے کے بھرے ہوئے ٹینڈے بہت مزیدار یہ ریسپی بنے گی انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائی کر گئے گا یہ ہم نے ادرک اور لیسن کو پیس لیا تھا اور ہاف کپ گی میں ہم نے اس کو لائٹ سا براؤن کرنا ہے یہ دیکھیں لیسن اور جو ادرک تھا وہ ماشاءاللہ سے باؤن ہونا شروع ہو گیا ہے اسی سٹیج پہ آکے ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ ہم نے تقریبا 5 سے 6 بوٹیاں تھی جن کو ہم نے موٹے موٹے سا اس کا قیمہ کر لیا ہے اس کو کریں گے پھرائیس میں اور جب تک یہ اچھے سے وائٹ کلر نہیں ہو جاتا اتنی ریٹ تک ہم اس کو فرائی کریں گے یہ دیکھیں تو ماشاءاللہ سے بہت زبردست مارا یہ چکن کا قیمہ جائے یہ ریڈی ہو گیا ہے اب اسی سٹیج پہ آکے ہم اس میں ایڈ کریں گے ایڈ کر دیا ہے سابز خشک دنیا اور ون ٹی سپون مکس کریں گے اس کے ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے یہ ہمارے پاس پیاز ہے اور اس کے ساتھ ہمارے پاس یہ سبز مرچے ہیں یہ ساری چیزیں ہم سیم ٹائم پر ایڈ کر دیں گے یہ ہم ٹین ڈے جو ریڈی کرنے ہی ہم اس کا مسالہ پہلے تیار کر رہے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے اگر اسی سٹیج پر آکے آپ کو لگے کہ ہم نے آپ کو کچھ سکھایا ہے تو آپ ماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیا کریں آپ لوگوں کا بہت شکریہ اب اسے تھوڑی دیر کے لیے ہم کور کر کے رکھ دیں گے تاکہ یہ اچھے سے مسالہ جو ہے وہ سوفٹ ہو جائے ماشاءاللہ سے ہمارا مسالہ اچھے سے ریڈی ہو گیا ہے اور اب اس میں تھوڑا سا تھوڑی سی ہم ایڈ کریں گے اس میں میتھی کسوری میتھی ہے اس کو ہم ون ٹیبل سپون اس کو دھو کے ہم نے چھل نکال لیا تھا اگر ویسے ایڈ کر دے تو اس میں ڈسٹ ہوگیرہ ہوتی ہے وہ پھر کھانے کو فراب کرتی ہے اس کے ساتھ ہم تھوڑا سا اس میں ایڈ کریں گے دھنیاں اور اب اس کو کار لیں گے اس کو کریں گے ٹھنڈا پھر اس کو کریں گے اس کی کریں گے ہم سی لیں یہ دیکھیں تو ماشاءاللہ سے ہم نے ٹینڈے جو ہیں وہ سارے اس کے بیچ نکال لی ہیں اور اوپر سے کٹ کے پھر ان کے ہم نے نکال لے بیچ اور ان کو اچھے سے کیا ہم نے واش واش کر کے ان کو کر لیا ہے خوش ہے اور اس کے ساتھ یہ ہم نے ریڈی کر کے رکھے ہوئے تھے اور یہ میں دو اس لیے رکھی ہیں تاکہ آپ کو بتا سکوئے ہم نے کیسے ان کو صاف کی ہے ان کے بیچ کیسے نکال لے ہیں یہ اوپر سے میں نے سارا چھیل لیا ہے اب ادھر سے تھوڑا سا ہم اس کے اوپر سے اتار دیں گے کیپ اس کی اور اس کو راؤنڈ گھمائیں گے چھوڑی کو اور پھر اس چمچ کی پچھلی والی سائٹ سے سارا ہم اس کو گول گھوماتے ہوئے سارے اس کے بیچ نکال لیں گے یہ دیکھیں یہ میں نے اس لیے دو الگ سے رکھے تھے باقی میں نے تیار کر کے رکھ لیا تھے تاکہ آپ کو بتا سکیں کہ اس کو اس کے بیچ کی جو صفائی کی ہے وہ ہم نے کس طرح کی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے بیچ اس کے اندر سے نکال دی ہیں یہ دیکھیں اسی طرح یہ دوسرا کریں گے اس کا بھی چھلکہ اتار لیں گے اور اس کو تھوڑا سا ہم راؤنڈ کر کے راؤنڈ گھمائیں اس کو اور اس کو پھر چمچ کی پچھلی سائٹ سے اس کے سارے بیچ نکال دیں گے یہ بھی ہم نے دھوکے ان کو اچھے سے چھیل لیا تھا یہ دیکھیں ماشاءاللہ بلکل ساف ہو گیا اور کہیں سے بھی نہ ٹوٹا ہے نہ اس سے اس کی کوئی سراف اگرہ بنایا ماشاءاللہ بلکل کھلیر ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اب ہم ان کی کریں گے فیلنگ فیلنگ جو ہم نے بنائی تھی وہ ساری ماشاءاللہ سے تھنڈی ہو گئی ہے اب ہم ایک ایک کرکی اس میں بھریں گے اس کو پریس کر کے اس کو نیچے کر دیں گے بس اتنی سی ہم نے اس میں رکھنی ہے یہ دیکھیں ایک کو ہم نے فیلنگ کر لیا ہے اب اسی طرح ہم سارے فیلم کر لیں گے یہ دیکھیں تو ماشاءاللہ سے ریڈی ہو گئے ہیں سارے ہمارے ٹینڈے جو مسالے سے بھرنے تھے اور سب میں ہم نے مسالے کی فیلنگ کر دی ہے ماشاءاللہ بہت زبردست یہ ریڈی ہوئے ہیں اب ہم ان کو کریں گے فرائی گی ہم نے گرم کر لیا ہے اور ایک ایک کرکی ہم سارے اس میں سیٹ کر دیں گے یہ دیکھیں تو ہم نے اس میں سے اس میں فرائی پین میں ہم نے سارے لگا دی ہیں اور ان کو ہم بہت سلو فلیم پر ان کو فرائی کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم تین سے چار منٹ کے بعد ان کی سائٹ کریں گے اب ان کی سائٹ کو کریں گے ہم چینڈ اسی طرح سارے ہم چینڈ کر دیں گے یہ دیکھیں تو ماشاءاللہ سے دونوں سائٹوں سے بہت اچھے سے ریڈی ہو گئے ہیں اور بہت ہی زیادہ یہ سوفٹ بن گئے ہیں اب جو مسالہ بچ گیا تھا ہم یہ تھوڑی دیر کے لئے اس مسالے میں رکھیں گے تاکہ وہ مسالہ ان کے اندر اچھے سے اور جذب ہو جائے اب یہ جو مسالہ باقی بچہ ہے فیزنگ کر کے اب یہ سارے ہم ایک ایک کرکے اٹھائیں گے اور اس میں مسالے میں رکھ دیں گے اگر آپ نے مسالے میں نہیں رکھنے اسی طرح کھانا چاہتے ہیں تو اسی طرح بھی آپ روٹی کے ساتھ نان کے ساتھ اچھی چاول کے ساتھ آپ کھا سکتے ہیں ماشاء اللہ بہت زبردست یہ ریڈی ہوئے ہیں اسی طرح سارے ہم اس میں رکھ دیں گے مسالے میں تقریباً دو سے تین منٹ کے لئے ہم رکھیں گے ہم نے سارے اس کے اندر مسالے کے اندر رکھ دی ہیں اب ان کو تقریباً دو سے تین منٹ تک ہم دیں گے دم پھر اس کے بعد اس کو کریں گے ڈش آؤٹ یہ دیکھیں تو ماشاء اللہ سے ریڈی ہو گئے ہیں ماشاء اللہ بہت زبردست بنے اور خوشبو بھی بہت پیاری آ رہی ہے اب ہم ان کو کریں گے ڈش آؤٹ یہ دیکھیں یہ دیکھیں تو ماشاء اللہ سے ریڈی ہیں ہمارے بھرے ہوئے مسالے کے چکن اور پیاس کے تینڈے بہت مزیدار بنے ہیں یہ اور ماشاء اللہ ان کی لک بھی بہت پیاری آئی ہے اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے اسے لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے بیل ایکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز آپ تک بہت سانی پہنچ سکیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے اللہ حافظ ہمارے چینل کو سانی پہنچ 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 سانی